سنائی پڑھ رہی ہے سب کو آج سبیرے مجھے نریندر بودی کی ایک بات یاد آئی انہوں نے ٹی وی پر میں جس شہر میں پیدا ہوا بنارس میں وہاں گئے جب پرچہ بھرنے کے لیے تو انہوں نے کہا نہ میں یہاں آیا ہوں نہ مجھے کسی نے بلایا ہے مجھے تو ماں گنگا نے بلایا ہے میں یہاں چامنڈا کا بڑا بھکت ہوں اور سال میں ایک دو بار جرور آتا ہوں یہاں تو آج سبیرے مجھے لگ رہا تھا کہ نہ میں یہاں آیا ہوں نہ مجھے کسی نے بلایا ہے مجھے تو ماں چامنڈا لے کر آئی ہے اس درشن کے بعد آج سبیرے جب میں وائشان صاحب سے بات کر رہا تھا اور کل شام کو جب میں فیکلٹی کے ممبر سے بات کر رہا تھا میرے من میں بڑے چوبتے ہوئے کچھ دکھت سوال ہیں ہم ہر سال سو سو آ سو جنرلسٹ ہائر کرتے ہیں اور جب ہم ہائر کرنے چلتے ہیں تو ہم بہت سے کیمپسز میں جاتے ہیں اب میں خود نہیں جاتا میرے ایڈیٹرز جاتے ہیں لیکن مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں ان بچوں سے بات کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے پریکٹیسنگ جنرلسٹ بننے کی ٹریننگ نہیں دی گئی اس بریج کو کیسے گیپ کریں میں ہائر کرتا ہوں یہاں پر ان لوگوں کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے جب تک دونوں نہیں ملیں گے تب تک کام نہیں ہوگا تو آج وائشان صاحب کی پریڑنا سے میں نے ایک آفر کیا اگر آپ لوگ تیار ہو تو میرے لیے آسان نہیں ہے کیونکہ میرے پاس بہت زمداریاں ہیں اور میرا سنستان ایک پروڈکٹیویٹی کی امید مجھ سے کرتا ہے لیکن اگر آپ سنڈے کو پڑھنے کو تیار ہو تو میں اپنے سیٹرڈے سنڈے اس کام میں لگا سکتا ہوں یہ آپ کے اوپر ہے اب دوسری بات پترکاریتہ کو لے کر بہت سے سوال اکتے ہیں اکثر کہا جاتا ہے رہے صاحب پرانے پترکار تو بڑے بہان تھے اکثر کہا جاتا ہے کہ آج کل تو پترکار تھا بڑی بھرشت ہو گئی ہے اکثر کہا جاتا ہے کہ پترکار کورپوریٹ کا نوکر ہوتا ہے اکثر کہا جاتا ہے کہ پترکاروں میں وہ جذبہ نہیں ہے کہ دیش کا نرمان کریں میں پوچھتا ہوں ان سے آج سے پہتیس سال پہلے گلتی سے ایک اکبار کے دفتر میں چلا جاتا ہے ایم اے پریویس میں پڑھتا تھا اور جو جو پہلا دن تھا جس نے میری زندگی بدل دی اس تیس ستمبر انیس سو اسی کو دیش کے سب سے بڑے اور پرتشتھی تکبار میں لوگ مڑے ہوئے کرتے پجا میں پہنے بیٹھے ہوئے تھے پان کھاتے ہوئے بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے اور ہر سمیں ہائے پرارکر جی ہائے پرارکر جی پرارکر جی آج اکبار کے سب سے پہلے ایڈیٹر تھے اور دیش پہ ان کا بڑا نام ہے راشترپتی شبد اونی کا دیا ہوا ہے سنسط شبد اونی کا دیا ہوا ہے دیش کی جو ہندی شبد اونی ہے اسے پرارکر جی کا بہت بڑا جب دا ہے کلپتی بھی انہی کا دیا ہوا ہے تو وہ صرف پرارکر جی کی بات کرتے تھے میں اکثر سوچتا ہوں اتحاس کا ودیارتی ہوں یہ عیسیٰ سے تین سو چھبیس سال پہلے سکندر آیا انیس سو باسٹھ میں چینی آئے ہر بار ہم ودیشیوں سے ہار کیوں جاتے ہیں ہم اس لیے ہار جاتے ہیں کہ ہم اتحاس سے سبق نہیں لیتے ہیں ہم اتحاس میں کچھ نائکوں کو تو دیکھتے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ نائکوں کو بنانے میں بہت سے کھل نائکوں اور ویدوشکوں کا بھی آت ہوتا ہے کیا کنس کے بینا کرشن تھے کیا رامن کے بینا رام تھے ایسی بہت سے چیزیں ہیں جو مجھے اکثر ویتھت کرتی ہیں اور اپنے جو میں جو پترکاریتا کا جو کرم کرتا ہوں اس میں مجھے پرنہ دیتی ہیں اور آج آپ سے کچھ بہت من کی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی پرپیر کیا ہوا بھاشر نہیں ہے میں آیا تو بڑا پریلت ہوا آپ لوگوں کا کام دیکھتے ہیں اور ایک چھوٹی سی کلاس بھی لوں گا ابھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ لوگوں کی ویوز میں کیا کمی تھی دیش کا پہلا ٹیلیویزن چینل چوبیس گھنٹے کا بنانے میں چھوٹا سا یوگدان میرا بھی ہے میں اکثر سوچتا ہوں کی پترکار کیا ہوتا ہے اس کی دو پریبھاشاں ہیں کسی کتاب میں پتا نہیں لکھا ہے کی نہیں لکھا ہے اسے بائید ابھی بتاؤں میں بیہچو میں جنللزم میں ایڈمیشن لینے گیا تھا میرا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا میں جب ایڈیٹر ہو گیا تو میں نے کہا بھا یہ دگری ہو لی چاہیے پاس ہوئے تو آگرہ جنرشٹی پہ کورس چلتا تھا وہاں بڑی مشکل سے داخلہ ملا ہے شرط پہ کہ بولو گے نہیں اور ایک دن گیا تو ہیڈی کی ایک بڑی پرکھیات لیکھی کا ہمیں پڑھاتی تھی وہ عملہ عملہ لکھاتی تھی وہ انڈرسٹین عملہ ڈکٹیشن لکھاتی تھی میں یہ سوچتا تھا یہ جو بچے ڈکٹیشن لے رہے ہیں اپنے ٹیچر سے یہ کل کیا آکے جنللسٹ کا ایکزام دے گیا تو ایڈیر انہوں نے پڑھاتے لکھاتے لکھاتے کہا کہ سمست پتر سمست پتر پترکائیں منورنجن کے لئے پرکاشت کی جاتی ہیں تو میں نے اسے کہا میڈا میں تو آپ گجب کر رہی ہیں انڈیا ٹوڈے نیوز میکزین ہے آؤٹلوپ نیوز میکزین ہے کہ نیوز پڑھنا منورنجن ہوتا ہے وہ کہاں جی کچھ لوگا ہوتا ہے تو انہیں میرے جو مرہوم تایا جی تھے وہ ریلوے کا ٹائم ٹیبل پڑھ کے بڑے خوش ہوتے تھے اور دنیا بھر کے ٹائم ٹیبل ان کے پاس تھے اب آپ لکھا دو جی ریلوے کا ٹائم ٹیبل پڑھنا بھی منورنجن ہوتا ہے قصہ کتا یہ ہے کہ وہ روتی ہوئی اس کلاس سے باہر چلی گئی اور اس کے بعد پھر مجھے دین نے بلایا اور ان کا سر میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا بولیے گا بات ڈگری لیڈی ہے تو لیجئے شرط یہ ہے اگلی بار سے آپ کلاس میں نہیں آئے گے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ گلتیاں دوبارہ نہ ہوں پترکارتا کی بات پر لٹکے آتا ہوں کرشن کے لیے رجنیش نے ایک بہت اچھی بیاکتیا کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کرشن دارشرت نہیں تھے درشتہ تھے وہ بار بار کہتے ہیں کرشن نے کوئی نئی بات نہیں کہی کرشن نے صرف اس سمیہ کے سبتے کو سمجھا دیکھا اور اس کو جس کا تس پیش کیا میں ایس پترکار بھی میں یہی سوچتا ہوں کہ ہم کیا ہیں تو پہلا جواب تو رجنیش نے دیا جب میں بہت چھوٹا تھا ان کی کتاب آئی تھی کرشن میری نظر میں تو اس پہ جب انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر ایک درشتہ بھاو ہونا چاہیے تو ہمارے اندر ایک درشتہ بھاو ہونا چاہیے ہمیں چیزوں کو جس کا تس دیکھ لینے کی عادت ہونی چاہیے یار دیرے تھوڑے دیرے آپ چائے کافی مت دو میرے خیال میں اس کے بینا بھی جیا جا سکتا ہے آدھا گھڑا اور اگر درشتہ بھاو ہم رکھیں یعنی کسی بھی چیز کو جس کا تس دیکھنے کا اور سمجھنے کا یہ آسان نہیں ہے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جیسا آپ سوچتے ہیں جیسا آپ بولتے ہیں ویسا لکھئے یہ سب سے کٹھن کام ہے آپ جو بولتے ہیں اور جو سوچتے ہیں اس کو ویسا کا ویسا لکھنا ہے لیکن اگر ہم اسے پریکٹس کرتے رہے ہیں تو ہمارے اندر سچ اور جھوٹ کے بیچ کی چیزوں کو سمجھنے کی شکتی آتی ہے اور جنرلسٹ کیا ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں میں خبر نویس ہوں میں خبر لکھتا ہوں اگر میں خبر لکھتا ہوں تو خبر کا مول تت تو کیا ہے خبر کا ایک اور اکیلا تت تو ہے ستی نیوز کا اکیلا انگریڈنٹ ہے ٹرُتھ آپ اس پہ سے ٹرُتھ ہٹا دو تو خبر نہیں کہانی ہو جائے گی تو ہم کہانی لکھتے ہیں یہ ہم خبر لکھتے ہیں اور اگر ہم خبر لکھتے ہیں تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہم پرُتھ کے پروفیشنل پریکٹیشنر ہیں جس سوسائیٹی میں پروفیشنل ڈاکٹر کی ضرورت ہے جس سوسائیٹی میں پروفیشنل شکھک کی ضرورت ہے جس سوسائیٹی میں پروفیشنل وکیل کی ضرورت ہے اور تو پروفیشنل جلات کی ضرورت ہے جس سوسائیٹی کو چلانے کے لیے اس سوسائیٹی کو کیا پروفیشنلی سچ بلنے والوں کی ضرورت نہیں ہے اور جب آروپ لگتے ہیں تو میں کبھی کبھی اپنے پاٹھکوں سے اپنے ویورس سے پوچھتا ہوں کہ آپ ایک دوا کی ٹکیا تک خریدنے کے پیسے دیتے ہیں آپ بچے کو پڑھانے تک کے پیسے دیتے ہیں لیکن آپ کتنے بے شرم ہیں کہ آپ اکبار سبسیڈائز ریٹس پر خریدتے ہیں بنگلہ دیش گریب بلک ہے وہ اکبار سولے روپے کا ہے پاکستان کی اکانومی کل ڈیڑھ فیز دی کی ہے وہ اٹھارے روپے کا اکبار اگر اکبار کی قیمت آج تک ہم سب دیکھتے ہیں سی این این ہم سب دیکھتے ہیں ہم ایک روپیہ روز بھی اس پر خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ سچ کو زندہ رکھتے کے لیے کچھ کرنا ہی رہی چاہتے ہیں تو آپ امید کس بات کی کرتے ہیں میں ایک سر پوچھتا ہوں کہ ایڈوٹائزر ہمارا کون ہے ہماری ٹوٹل ایکنومی ایڈوٹائزر پر ہے ایڈوٹائزر ہمارا سرکار ہے سرکاری سنسطھائیں ہیں آپ امید کرتے ہیں ہم سرکار سے لڑے ایڈوٹائزر ہمارا کورپوریٹ ہے آپ امید کرتے ہیں ہم کورپوریٹ سے لڑے اور اس کے بدلے میں آپ پرتی دن جو چائے پر خرچ کرتے ہیں وہ بھی آپ ہم پر خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں برے لی میں ڈاکٹرز کے بیچ میں میں نے بھاشن گیا اور پورے ویجن کے پرتیشتھے ڈاکٹر اس پہ تھے میرے ہندی سمجھ میں آتی ہے ویسے میں اتنی اچھی اگریزی نہیں بول سکتا ہے اس لئے یہی بولوں گا ساریس باتچیت کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ سر آپ لوگ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے کچھ ان کے آروق تھے میں نے اسے پوچھا کہ سر ایک دن کی چائے پر آپ کتنا خرچ کرتے ہیں وہ کروڑ پتی ڈاکٹر تھے تو انہوں نے ہاتھ جھٹکا لے ہم نے you must know and you have to tell me now اور میں نے کہا آپ بیٹھو گا نہیں ڈاکٹر صاحب جب تک اپنی بیگی سے پوچھو کسی سے پوچھو مجھے بتاؤ بیٹھنے نہیں دوں گا آپ کو کروڑے انہوں نے جوڑا جاڑا بولے 35 روپیز اڈے اور میں نے سر اکبار پر آپ ایک اکبار اس دیش میں سب سے مہنگا اکبار پانچ روپے کا ایک دن ہوتا ہے ہندوستان بیہار میں جس اکبار کی جو کاؤسٹ ہے وہ دس روپے ہوتی ہے آپ اکبار فٹی پرسنٹ کی بر پر کھڑیتے ہو تو جب آپ سچ بولنے والوں کو زندہ رہنے کی زندہ رکھنے کی کا انتظام نہیں کرتے تو آپ اس سوسائٹی میں سچ کی امید کیسے کرتے ہیں اب ایک سوال ہٹتا ہے کہ پترکار گروسیڈر کیوں نہ ہو بھائی میرے جب آدھرنی بابو راو وشنو پرار وشنو راو پرار کر جب سمپادک تھے انیس سو بیس میں آج اکبار کے تو صرف پترکار ہی گروسیڈر تھا کیا اس میں تو شکشن بھی گروسیڈر تھے اس میں تو ڈاکٹر بھی گروسیڈر تھے اس میں تو وکیل بھی گروسیڈر تھے اور تو اور اگر آپ نے پریمچند کی کہانیاں پڑھی ہو تو بنارس کے چوک پر بنا پڑھی لکھی عورتیں اکھٹا ہو جاتی تھی انگریزوں کی سرکار کی مخالفت کرنے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر انہیں ڈر نہیں لگتا تھا لاتھیوں کا گولیوں کا تو دیش پورا لڑ رہا تھا ہم بھی لڑ رہے تھے اگر اسی جذبے کے ساتھ زندہ ہوتے تو کیا آپ کو لگتا ہے گاندھی آج بھی ہیرو ہوتے وہ ہر روز انشن کرنے بیٹھ جاتے ہر روز وہ ویروت کرنے بیٹھ جاتے جب تک دشمن صاف تھا جب تک دشمن کا ورن الگ تھا رنگ الگ تھا اس کی ولدیت الگ تھی اس کی نسل الگ تھی اس کی پرائیٹیز الگ تھی تب تک لڑائی آسان تھی آہ لڑائیاں بڑی مشکل ہو گئی ہیں کل ایک پی جی کے ادھیاپک تھے کل آپ لوگوں کے ساتھ ہی آئے تھے بس سے ملنے کے لیے سرطال جی اور انہوں نے بڑیا بات کئی کہ بچے ٹیچرز کو دنکی دے دیتے ہیں میں تیرا ٹرانسفر کرا دوں گا اب آپ بتائیے تو اس میں کیا گروہ کا دوش ہے ہم ایک ایسی ویوستہ میں ہیں جہاں دوش یاد رکھیے گا جہاں دوست اور دشمنوں کے چہرے مل گئے ہیں ہم جس کو آج دوست سمجھتے ہیں کل وہ دشمن ثابت ہوتا ہے جس کو دشمن سمجھتے ہیں دوست ثابت ہوتا ہے جو کل ہیرو ہوتا ہے وہ آزیرو ہو جاتا ہے انہاں جا رہے ہیں دو ڈھائی سال پہلے لگتا تھا نا ایک اور گاندھی پیدا ہو گیا کہاں ہیں انہاں جا رہے آج اروند کجریوال ایک بہت بڑے پریورتن کے سواہک کے طور پر پریورتن کو لانے والے کے طور پر دیکھتے تھے آج کہاں ہیں اروند اور اروند کجریوال کو میں نے ایک قصہ سنایا جا کے پروفیشنل قصہ کو اروند کجریوال کو میں نے تین سال پہلے اپنے اکبار کا دس دن تک ایڈیٹر بنایا اور میں نے کہا کہ اب کلنک کتھا کر کے ایک سیریز چلاتے ہیں آپ نے بہت کام کیا آپ ایک آنسٹ آگ بھی ہیں تو میرے ڈیڑھ کروڑ ریڈرز کو آپ بتائیے دس دن تک کہ دیش کیسے کلنک کے سائے میں ہیں اور جب وہ آتے تھے میرے دفتر روز تین گھنٹے بیٹھتے تھے میں اسے ملنے نہیں جاتا تھا کیونکہ مجھے وہ اپنے ان سمپاتکوں کا اپمان لگتا تھا جو اس پروژیکٹ کے چارز تھے جب اروند مکھیونتری بن گئے تو میں اسے ملنے کیا مکھیونتری جب لوگ بن جاتے تو بہت سے لوگ جاتے ہیں انہیں لگا کہ یہ شششکر تب تو ملتا نہیں تھا بڑا اس نوب تھا آج یہ ملنے چلایا تو وہاں کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا اروند جی آج میں آپ سے کچھ کہنے آیا مکھیونتریوں کو یہ لگتا ہے جو آیا ہے وہ کھلے ہاتھ سے مانگنے آیا ہوگا میں نے پیٹر میریڈزبرگ وہ اسٹیشن ہے جہاں گاندھی کو دھکے مار کے اتارا گیا تھا میں دو بار اس اسٹیشن پہ گیا ہوں ایک بار اندر کمار گجرال کے ساتھ اور ایک بار ڈاکٹر منوہن سنگھ کے ساتھ پہلی بار جب اس اسٹیشن پہ گیا انیس سوٹھانوے میں تو میں نے سوچا کہ اگر مجھے دھکے مار کے اتارا جاتا تو میں کیا کرتا اس سوال ایک بار اپنے سے پوچھے گا وہ ایک ایسی گھٹنا تھی جس نے دنیا کو ایسا بدل دیا کہ دنیا پہلے جیسی نہیں رہی اس گھٹنا کے بعد وہ جواب آج تک ایمانداری کا نہیں ملا کہ اگر مجھے دھکے مار کے اتارا جاتا تو میں کیا کرتا کیونکہ میں اتنا آنیسٹ نہیں ہوں کہ اپنے کوئی ایمانداری سے اپنا آقلین کر سکو میں پریجوڈیس ہوں اپنے لئے لیکن اگر کسی اور پروفیشٹل آدمی کو دھکے مار کے اتارا جاتا جلا کلپ نہ کرو انیس سنی شتابدی کے اس رات کی گاندھی نام کا جو شخص تھا وہ جس گھر میں پیدا ہوا تھا وہ پوربندر کے راجہ کا وزیر تھا پوربندر کا راجہ انگریزوں کا لائسنشیئٹ تھا انگریزوں کی کرپا سے پوربندر کا راجہ تھا وہ جو مہنداز کرمچت نام کا لڑکا تھا نوجوان تھا وہ انگریزوں کے بنائے ہوئے سکولوں میں پڑا تھا وہ جو مہنداز نام کا نوجوان تھا وہ انگلینڈ میں law پڑھنے گیا انگریزوں کی ایوریشتی میں وہ جس دیش پہ پیدا ہوا تھا وہ انگریزوں کے حوالے تھی جس دیش پہ نوکری کرتا تھا وہ انگریزوں کے حوالے تھا اور جس دیش پہ practice کرنے آیا تھا ساؤت افریقہ میں وہ انگریزوں کے حوالے تھا ورکٹوریا کی حکومت میں سورج ڈھوپتا نہیں تھا اس دن گاندھی کو جب دھکے بار کے اتارا گیا تو 99% لوگ کیا کرتے وہ جھارتے پہنچتے اگلے دن سویرے کی train پکڑتے ناٹال جاتے practice کرتے لٹ کے لنڈن میں کہتے جی اگلی بار ساؤت افریقہ نہیں جاؤں گا جاؤں گا تو زیادہ پیسے لوگا یہی کرتے نا ایک پرسنٹ بے وکوف ایسے ہوتے جو انگریزوں سے پٹنے کے بعد ان کی پولیس سے بھی پٹنا گوارہ کرتے وہاں جاتے ریپورٹ ریپورٹ لکھانے کوشش کرتے پٹ پٹ آگے واپس چلے گئے ہوتے اس دن گاندھی نے جو سوچا انسانیت کے لاکھوں سال کے اتحاس میں کسی نے نہیں سوچا تھا لیکن اس سے بڑا کمال جو گاندھی نے کیا کہ جو شروعات انہوں نے کی اس کو آنے والے پچاس سال تک کہری کیا اروند کیجیوال سے میں نے یہی کہا کہ اروند افسر آتا ہے اتحاس افسر دیتا ہے آپ ہیرو بن جاتے ہیں لیکن اتحاس صرف تین لوگوں کو یاد رکھتا ہے نائکوں کو کھلائکوں کو یا جوکرز کو فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کیا بنتے ہیں آج اروند کیا ہے ان تینوں میں بولو آپ اس پہ تو سچ بولو کتنی جلدی کتنی جلدی لیکن گاندھی کا کارنامہ یہ تھا اگلے پچاس سال تک گاندھی اس کو دوراتے رہے لیکن ہر آوشک تھا ہر ضرورت ہر انوینشن ایک سیما کے بعد یا تو ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہے ضرورت ہوتی آگے بڑھنے کی یا پھر اس کو وہیں ختم ہو جانا چاہیے اگر گاندھی پندرے اگست انیس سو سیتالیس کے بعد کے ان سالوں میں زندہ رہتے اور وہی کام کر رہے ہوتے تو شاید وہ بھی اروند کیجریوال بن گئے ہوتے ہیں اس لیے کہ اب ضرورتیں بدل گئی ہیں تو اگر گاندھی جیسے مہان آدمی کی ضرورتیں بدل گئی ہیں اروند کیجریوال اچانک ہیرو سے کچھ اور بن جاتے ہیں تو ہمارے آپ کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارا صرف ایک کام ہے سچ کو جسکہ تست ساملے لانا اور یہ آسان کام نہیں ہے ہم نے تو بچپن سے پڑھا یہ دیش تو انمت سمجھ سے پڑھتا رہا ہے مہابارات و گیتا اکثر لوگ کہتے جی آپ کے ایک بار میں بڑی اپرات کی خبریں چھپتی ہیں بڑی گنڈی گنڈی خبریں چھپتی ہیں مہاراچ آپ گیتا رامائر پڑھ کے بدلے لیں میں بجھ گریب آدمی کا اکھبار پڑھ کے کیسے بدل جاؤ گئی آپ ہزاروں سال سے پڑھتے چلے آ رہے ہو تو ہم اگر سچ کو سامنے لاتے ہیں تو پریورتن کیسے لاتا ہے ان تین سالوں کی کچھ گھٹنا ہے آپ کو بتاتا ہو نربحہ کا جب کانڈ ہوا یہ نربحہ نام ہندوستان کا دیا ہوا ہے اسے میں میرٹ میں اپنے ایڈیٹوریل میٹنگ کر رہا تھا تو جو میری جو انپوٹ ڈیسک ہے جو میری جو پلیننگ کی ڈیسک ہے اس میں صرف لڑکیا ہیں تو ان لڑکیوں نے جو ہمارے ایڈیوٹیوٹیو ایٹرین نیوز ہے ریمیسٹر سوزانشو شیرواستا ان سے کہا کہ یہ بہت گروسم کانڈ ہوا ہے اور اس پر ہم کو کچھ سپیشل کرنا چاہیے ہم لوگ اسم ویدنشیل ہو گئے ہیں ہم لوگ روز گھٹنا ہے دیکھتے دیکھتے اپنے دیش میں خاص کر نورتھ انڈیا میں ہماری سوویدنائیں اتنی جاگرت نہیں رہ گئی ہیں جتنی ضروری ہے تو جب مجھے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جیکٹ بڑھانا چاہتے ہیں یعنی ایکسٹر دو پیج اب تیس لاکھ کوپی میں ایکسٹر دو پیج کتنا کھڑچا ہوگا تو میں نے اس میں ایسا کیا ہے ایسا کیا نیا ہے جو تم کرنا چاہتے ہو ستان شنجے ایک بہت اچھے انسان ہے انہوں نے کہا سر یہ لڑکیاں بہت پاگل ہو رہی ہیں بارے آنکھیں اور ان کو بہت گصہ ہے تو میں نے جنرلسٹ بھی ہماری طرح ہیں چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو وہ بھی اتنی اسمویدنشیل ہو جاتے ہیں میں نے یار ایسا کیا ہے کہ یہ لڑکیاں تھی ناراض ہو رہی ہیں تو ایک لڑکی نے فون لے لیا وہ امرو میں میری بیٹی کے برابر میں نے سر یہ بہت برا ہوا ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے میں نے کہا اگر میرے میرے اپنی دفتر میں اس طرح کا ایٹمانسفیر ہے تو میں نے کہا اچھا ڈیٹیلز بتاؤ کیا کیا ہوا وہ چلو آج ہم سارا فائدہ نقصان سب چھوڑ دیتے ہیں وی ویل کم ہول ہاک یہ نہیں ہونا چاہیے اور جب ہم نے اس کی جیکٹ بنائی ہم نے کہا رازدھانی میں ایک لڑکی کے ساتھ ایسے ہوتا ہے اگلے دن سے ٹی وی نے ٹی وی is business of talking heads تو سارے talking heads جنگرت ہو گئے ان کی ساری جنگرت ہی تھی وہ ایک دشاہ میں بڑھ چلی اور باقی اتحاس ہے تو کبھی اتحاس میں نہیں لکھا جائے گا کہ شہر شہر کے سمپاد اکتو والے اکبار میں یہ قانون بدل با دی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن کیا ہم نے سمیہ پر اگر آپ کو بخار آتا ہے تو کروسین کا ایک رول ہے آپ روچ کروسین نہیں کھاتے اگر آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ اسی سمجھ پانی پیتے ہیں ہر سمجھ پانی نہیں پیتے ہیں لیکن پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں دوا کھانی ہوتی ہے تو ہمارا رول ایک امپورٹنٹ رول ہے کہ اس سوسائیٹی کو زندہ رہنے کے لیے ہر روز سچ کی ضرورت ہے اور جب کورپریٹ میڈیا اور سب کی بات ہوتی ہے تو میں بار بار کہتا ہوں لالوی آدھاؤ کے ہاتھ پہ تو سارے پہ گیاپن تھے ایک اکبار نے چارہ گھوٹالہ کھولا اور جیل گئے تو آج ہم پراد کر جی سے جی سے زیادہ مشکل کا کام کرتے ہیں کیونکہ لڑائیاں اندر بھی ہیں لڑائیاں باہر بھی ہیں تب دشپن صاف تھا آج دشپن صاف نہیں ہے رام جن بھومی کا جب اندولن ہوا 1991 میں تو ہم سب کو لگا کہ ایک نئی کرانتی ہو رہی ہے سارے کے سارے ناٹک کر کے گائپ ہو گئے ایک پولٹیکل لیجنڈا تھا تو ہمیں تتھے پرک ہونا چاہیے جو میں نے درشتہ کی بات کی دوسری بات ایک ڈیفرنس ہے اوپر والے نے جب دنیا بنائی تو اس نے دو تتو ایسے بنائے جو ایک دوسرے کے دشپن تھے بڑے طاقتور تھے ایک تھا یتھارت ایک تھی کلپنا یتھارت اور کلپنا میں جھگڑا ہونے لگا ہماری شرشٹی جو ہے ہماری جو یہ کائنات ہے یہ ساری کی ساری دو اندر سے بنائے تو جب جھگڑا ہونے لگا اور وہ جھگڑا بہت بڑ گیا انہوں نے جا کے دونوں نے بھگوان کے دربار میں دستک دی کہ بھائی دونوں میں کون بڑا ہے آپ فیصلہ کریں انہوں نے کہا کہ جس کے پیر جمین پر ہوں اور سر آسمان میں ہو بڑا وہ ہوگا یہاں کوشش کرو یہ تھارت کے پیر جمین پر تھے دھر آدھر میں تھا اور کلپنا کا صرف سر آسمان پر تھا پیر جمین میں نہیں تھے تب اس دن بھگوان نے کہا یہ تھارت اور کلپنا ہی بلکی دنیا بناتے ہیں تو ہم اور آپ جب ہم ایک نیتہ کو کور کرنے جاتے ہیں ایک پچاسی سال کا بزرگ اچانہ کے کسی پردیش یا دیش کا نیتہ بنتا ہے میں کسی کی بات نہیں کر رہا لیکن میں بہتوں کو نزدیک سے جانتا ہوں اور وہ ایک بھاشر دیتا ہے دس سال میں یہ ہو جائے گا پندرے سال میں وہ ہو جائے گا بھائی میرے پانچ سال کے لیے آپ آئے ہیں پندرے سال کا بتائے دے رہے ہیں ارے پانچ دن بعد کیا ہوگا تھوڑا سا یہ تو بتاؤ یہ ہے کلپنا یہ تھارت کیا ہے ہمارے گاؤں میں پینے کا پانی نہیں ہے یہ تھارت کیا ہے کہ آزادی کے اتنے سال بعد ہماری عورتیں پہاڑ کی اپنے مائکیں جاتی ہیں حاملہ ہونے کے بعد اپنے ماباپ سے مل لے کے لیے کہ پتہ نہیں بچہ پیدا کرتے سمیں میں زندہ رہوں گی یا نہیں رہوں گی یہ تھارت اور کلپنا کا جو یہ بیچ کا دوند ہے اس کو بردما نہیں پات سکے لیکن اس کی کوشش ہم اور آپ کرتے رہیں گے یہ ہی ہماری زمداری ہے یہ ہی ہماری ڈیوٹی ہے اور جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے یہ سماج ہمیں عزت دیتا رہے گا اور یاد رکھیں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کورپریٹ میڈیا ہے میں کورپریٹ میڈیا میں کام کرتا ہوں میرے تو ہاتھ نہیں بند ہیں مجھے بہت زیادہ پیسے میری کمپنی دیتی ہے کیوں دیتی ہے کیونکہ میں ایک کریڈیبل جنرلیسٹ ہوں میری جو پیتیس سال کی کبائی صرف ایک ہے میری کریڈیبلٹی میں پانچ پور چھے انچ کا ناٹا سا آدمی ہوں میں بہت سی چیزیں نہیں آتی میں سرگر سمپرن نہیں ہوں لیکن میں دیش کے سب سے اچھے پترکاروں میں اس لیے گلا جاتا ہوں کہ پیتیس سال میں میرے اوپر کوئی داگ نہیں ہے میں ٹرط کا پریکٹیشٹر ہوں جتنے بڑے چہرے آپ دیکھ رہے ہیں دو تین کو چھوڑ دیجے تو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ لوگوں نے صرف ستھکا ہی ساتھ دیا اتنے سالے میں تو آپ جب اس میدان میں اتر رہے ہیں اور یہ سوسائیٹی میچورڈ ہوگی آپ کے آگے بڑھنے تک ہمیں اگر اچھے پیسے بلنے ہیں ٹرط کے نام پر ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا تو ایک دن ایسا بھی سمیں آئے گا جب آپ اور اچھے طریقے سے رہ سکے گے اور لوگ آپ کو عزت سے دیکھیں گے کہ یہ پروفیشنل سچ بولنے والا آدمی ہے یہ بنانا ہے آپ کو اب آخری بات آپ لوگوں نے جو بنائے یہ جو نیوز آپ نے دکھایا اس میں پانچویں نمبر کی لڑکی کون تھی جس نے پانچویں نمبر کا نیوز پڑھا تھا اپنا ہی کام بھول جاتے ہو جس دنیا میں اپنے کام کو کافی چللا چللا کے بولنا پڑتا ہے وہ ہے نہیں بچی یہاں پر شیواز دو بیسٹ تو میں آپ لوگوں کو کھڑے ہو کے بتاتا ہوں کہ پی ٹو سی کیسے کرتے ہیں پی ٹو سی جانتے ہو اور پیکج کو کیسے سبب کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اسٹورنٹس جو ہیں جب ایک بار دھیان سے دیکھیں اسے سیکھنے میں مجھے سی این این میں کافی سمجھ لگا تھا چالیس سال کی ور میں سیکھنے گیا تھا پر شاید سیکھ لیا تھوڑا سا پہلی بات یہ ہے کہ آپ پہ سے بہت سے لوگ اسٹیپ تھے جب کیمرہ سامنے تھا کیمرہ نیٹس ایکشن تو جب کیمرہ آپ کے سامنے ہو اور جب آپ پی ٹو سی کر رہے ہو تو آپ کی بھنگیمائیں بولنی چاہیے جیسے ابھی سی این این ابھی میں ڈبلو ایس جے میں گیا ڈس دن کے ایک ریفریشر کورس پر والی سٹریٹ جنرل تو وہ آواز آ رہی ہے سب تک سب کا آواز سرائی پڑھ رہی ہے جب میں تھیئٹر کرتا تھا تو میرے استاد کہتے ہیں آواز تھاک آگرا کی بولی میں بولتے تھے دور تک آواز تھاک تو پتہ نہیں کتنا چالیس سال بعد آواز ٹھیک پاتے ہیں تو انہوں نے پی ٹو سی کرنا ان کے ایڈیٹر ساہے تھے ڈبلو ایس جے کے جو پرنٹ کے ایڈیٹر سے ان کو وہ ویڈیو سکھا رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے آپ ایسے کرو ان کا جو سب سے اچھا کیمرہ میں نے میں نے جی آپ چھوڑو میں اپنے سٹائل سے کرو گا تو ناراض ہوا کہ انڈین آیا یہ کیا بولتا ہے لیکن اب ایک ایکشن ہونا چاہیے جیسے آپ کے ہاتھ میں مان لیجے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ نے کانون بڑھلا نربیہ کانڈ کو جیسے لیا تو میرا جو یہ تھا کہ I have the piece of paper with me اب یہاں سے پی ٹو سی شروع ہوئی this is the order given by home minister of india now all the rules are changed اب یہ آپ کا ایک جوش دکھائی پڑا عورتوں کے حق میں کانون پاس ہوئا یہ دکھائی پڑا اب آپ ایسے ہی کھڑے رہا ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ پاس ہو گیا یہ یہ تھوڑا سا دھیان رکھئے گا دوسرے جب آپ package بناتے ہیں جسے آپ نے package بنایا تو CNN کی یہ style ہے بہت اچھی style ہے کہ آپ پی ٹو سی سے شروع کیجئے پی ٹو سی سے sign out کیجئے اگر پی ٹو سی سے sign out کرتے ہیں اور ہمیشہ anchors کو field میں جانا چاہیے کہ وہ most credible دکھائی پڑتے ہیں وہ لوگوں کو تو جب آپ پی ٹو سی کر رہے ہیں تو دھیان رکھئے کہ کچھ آپ کو پہلے بولنا ہے کچھ آپ کو پہلے بولنا ہے thank you very much آپ کے کوئی سوال ہو تو میں بہت خوش ہوں گا سر آپ نے کجریوال جی کو ایڈر بننے کی موقع دیا ہے تو اس نے دس دن کے لیے کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا دیش کو ایسے کیسے آجا بڑھے ہیں کہ ان کی سوچ وچار نہیں انہوں نے اس طرح سے تو نہیں لکھا لیکن انہوں نے ہمیں بہت مدد کی RTI کیا ہے بہت سی چیزیں کیا ہیں سمجھنے میں اور وہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا کجریوال ایک بہت پڑھے لکھے ذہین آواز آ رہی ہے کجریوال ایک بہت پڑھے لکھے ذہین انسان ہے اور راجنیتی کی پرابلم یہ ہے کہ میں نے کہا دوست دشمن ہو جاتے ہیں دشمن دوست ہو جاتے ہیں چونکہ وہ ایکٹیو راجنیتی میں ہیں اس لیے ان کا ایک نیا چہرہ دکھائی پڑ رہا ہے اور انہیں سکسیسول بھی ہونا چاہیے تاکہ کوئی نیا پڑا ہے جیسے نئے پردان منتری آئے انہوں نے بہت سی چیزیں بدلی تو میں یہ لگتا ہے پریورتن ایسے ہی آتا ہے سوسائٹی میں بچے سوال نہیں پوچھتے ہیں میں نے ابھی آپ کے بات کا تھوڑا سا جواب دیا کہ انہیں سکسیسول ہونا چاہیے میں نے کہا گاندھی کے جیون میں تین ڈپریشن کے بھی موقعے سے آئے تھے ڈپریشن انہیں فیزیکل یا مینٹل نہیں تھا جب وہ کئی بار اپنے آشرموں میں جا کر انہوں نے راجویتی گتی ویدھی سے اپنے کو واپس کر لیا تھا تو ان کو لگتا تھا کہ لوگ ان کی بات نہیں سن رہے ہیں ایک بڑے دور میں ایسا ہوتا ہے بلکہ اپنے پریواروں میں بھی ایسا ہوتا ہے میرے بچے پڑے ہو گئے ہیں میری بیٹی ڈینٹسٹ ہے میرا بیٹا مینجمنٹ کے لاسٹ ڈیئر میں ہے اکثر لگتا ہے میری بات نہیں سن رہے ہیں لیکن ہم تو چار آدمی کا پریوار ہیں تو جاں کروڑوں لوگ ہوں ایسا ہوتا ہے پر زندگی کا ایک اصول ہے آپ کرتے رہیے جو آپ کر رہے ہیں ایک کیفی آدمی کا ایک شیر ہے آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے آج کی رات فٹ پاس پہ نید نہ آئے گی تم اٹھو تم اٹھو تم سب اٹھو کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی تو اپنا کام کرتے رہو کھڑکیاں کھل جاتی ہیں مرشاہ صاحب میں کوئی کمازی رہا ہوں اینمسی میں نے صورتا ہوں صاحب 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 میں نے پروفیشنل سچ نہیں بولا میں نے کہا پروفیشنل سچ بولنے والا بھائی کوئی ایک آدمی ہے جو سچ بولتا رہے اور یہ سوسائیٹی اس کے بالبچوں کا خیال لکھے بری بات ہے کیا اب پروفیشنل ورما ہے اب یہ میں اسے امید کروں کہ نوکری چھوڑ دیں اور جا کے نگوٹا کس کے اسکول چلانا شروع کریں تو تبھی بیزا امید ہوگی آج بھی تو یہ دیش بدلنے کے ہی کام کر رہے ہیں تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سوسائیٹی کو اتنا مہچور ہونا چاہیے کہ سچ کو ہمیشہ سچ بولنے والے کو کروسیٹ پر ٹھگا ہوا نہ دیکھیں ایسا بسی کی طرح اس کو زندہ رکھے تاکہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو سوسائیٹی میں سچ کو زندہ رکھنے کا پروفیشنل ہی کام کرتے ہیں پروفیشنل ہونا بڑا ہوتا ہے کیا مجھے لگتا ہے بہت اچھی چیز ہے سر you talked about objectivity and food in journalism and we know that you say that pen is brighter than war but I think that pen can be controlled by the employer or the ownership never never no never never جو لوگ اکبار چلاتے ہیں جو لوگ ٹیلی ویزن چلاتے ہیں ان کو معلوم ہے کیونکہ credibility کی وجہ سے ہی ان کے اکبار چلتے ہیں اسی دھرمشالہ شہر سے کل میں پوچھنا تھا تین ایسے ایک بار نکلنے لگے ہیں جنہیں آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کیوں نہیں دیکھا بھئی credibility سمیہ کے ساتھ ارن ہوتی ہے میں نے کہا کہ جو میری market price ہے وہ credibility تیہ کرتی ہے میری کسی بہیمان آدمی کو کوئی journalist نہیں رکھنا چاہتا تو یہ غلط بات ہے اسی لئے پرانے وہ اکبار جو عدیوگک سامراجیوں نے نکالے آجادی کے سمیہ میں وہ چلنا ہے لیکن جو نئے اکبار نئے چینل میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا لیکن جن انڈسٹری سٹیں نکالے وہ نہیں چلے کیونکہ credibility وہ ارنر نہیں کر سکے آپ یاد رکھئے گا credibility کے بینا کوئی بھی میڈیا اورگنائزیشن نہیں چل سکتا اور یہ میتھ ہے کہ میڈیا بکا ہوا ہے